موسیقی یہ کہا گیا ہے کہ اب کوئی وزیر ملک سے باہر نہیں جائے گا اگلے تین ماہ تک کیونکہ معاشی بہران کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور معاشی بہران جو ہے وہ اس طرح تیہ ہوگا کہ اب یہ وزیر جو ہے اپنی وزارتوں میں اگلے تیہ میرے رہیں گے کہ کوئی کرسمس کی ہولڈیز نہیں کوئی نیوئر کی ہولڈیز نہیں سب بند ہے کہہ یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ نے خرچے بند کریں تو شاید اس وقت سے پرائیم ایسٹر نے کہا لے کہ اگر یہ وجہ نہ بھی ہو تو یہ لوجک بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر وزراء جو ہے تین تین مہینے تک اپنے ملک کو نہ چھوڑیں اپنی وزارتوں کے اندر رہیں پائے جائیں تو اس ملک کے اندر جو ہے معاشی چیلنجز جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ ان وزراء کی نہ اہلیت کی وجہ سے ہی تو یہ معاشی بہران نہیں آیا تھا یہ مطلب نہ لیا جائے اس کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پرائیم ایسٹر صاحب کے یہ وزیر جو ہے سارے کے سارے قابل ہے اور یہ کیونکہ معاشی پولیسیز کو بڑا اچھا لے کے جا رہے ہیں گروت ریٹ بھڑ رہی ہے انفلیشن کم ہو رہی ہے انیمپلائیمنٹ ختم ہو رہی ہے اس ویعے سے اب یہ مزید تین مہینے اور رک جائے تاکہ یہ مزید اچھا کام کرے آپ یہ تو نہیں کہہ رہے تو یہ بھی ایک سوال ہے جس پہ بات کی جائے گی لیکن اور بڑی ایک انٹرسنگ چیز ہے کہ وہ جس کا شہرت اور آفاق پہ پہ پہنچا ہوا معاملہ تھا یعنی رانا شمیم صاحب کا وہ حلفیہ بیان جس کی بیس پہ نون لیک بہت اترابی رہی تھی اور وہ پہ تیور بھی دکھا رہی تھی کہ جلاب یہ زیادتی ہوگی نوازتری صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا رانا شمیم صاحب رجی میں نے تو یہ بیان حلفی دیا ہی نہیں میرا بیان حلفی جو ہے یہ تو میں نے خبار سے پڑھا ہے میرا بیان حلفی تو بند پڑھایا کہیں انگلینڈ کے اندر کسی سیف کے اندر بینک کے تو وہ میں نکلوا کے دے کہ دو ہفتے میں آپ کو جواب دوں گا تو جس کے اوپر آبیسلی فواد چودری صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہوگا شاید کہ مبینہ طور پر یہ خبارات کو لیک کیا ہے نواز شریف صاحب نے تو اس پہ بھی ضرور بات کریں گے لیکن پہلے ہی معاشی بھران جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں ہمارے صاحب عثمان ڈار صاحب موجود ہیں سربراہ کامیام نوجوان پروگرام تحریکن صاحب اور جب بھی یہ آتے ہیں آبیسلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ون آف دو ویری فیو لوگوں میں سے ہے اس گورنمنٹ کے جو واقعتاً کام کر رہے ہیں آہ ہو سکتا ہے ان کو اس سے اختلاف ہو ڈار صاحب کو کیونکہ یہ سمجھتے ہو کہ پوری کیمنٹ اور پورے ساری وزراء کام کر رہے لیکن میرا تو یہ پرسپیکٹیو ہے بیسل محسل راجہ صاحب ہے آہ مسلمی قنون کے امنے ہیں آہ بہت وارم ویلکم ان کو بھی مظہر عباس صاحب ہے ہمارے سینئر کلیگ ہے بہت سینئر صحافی مظہر عباس صاحب آپ کو تو بہت خاص وارم ویلکم اگر میں صرف آپ سے پہلے سٹارٹ کر لوں ایک انڈیپینڈ اوپینین سر یہ طریقہ کار جو پنایا گیا ہے اب تین مہینے تک وزیر جو ہیں وہ اپنی کیبلٹس کے اندر رہے ملک سے باہر بھی نہ جائے اس سے کس طرح معاشر چیلنج جو ہے جو اتنا گھمبیر اور کامپریہنسیو ہے اس کو ٹیکل کرنے مرد ملے گی شکریہ کامران میرا میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے کہا گیا ہے مجھے لگ یہ رہا ہے ہو سکتا ہے میبی ایم رونگ کہ لوکل بارڈی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں کیونکہ اگر معاشی مسئلہ ہوتا ظاہر ہے وہ تو بیسے تو ہے لیکن اس سے اگر آپ لنک کر رہے ہیں جی جی پھر تو کیبنٹ کو کم کر دینا چاہیے کیبنٹ کو کم کر دینا چاہیے میرا خیال میں تو کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کی کیبنٹ جو ہے وہ وہ گیارہ بارہ لوگوں سے زیادہ ہونی ہی نہیں چاہیے یہ ایک سپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزرز یہ وہ اگر آپ نے واقعی اچھی گورنمنٹ کرنی ہے اچھی گورننس قائم کرنی ہے تو آپ کے پاس بارہ سے زیادہ بارہ تیرہ سے زیادہ وزرہ ہونے ہی نہیں چاہیے باقی جو اس مجھے لگ یہ رہا ہے کیونکہ اگلے تین چاہ تین مہینے میں کیونکہ مارچ میں پاسبلی جو سپریم کورٹ کی بھی ادایت ہے اور شاید الیکشن کمیشن نے بھی کہ لوکل بارڈیز الیکشن خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں خاص طور پر لوکل بارڈیز الیکشن ہونے والے ہیں اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی پھر کوئی بھی کیونکہ ماضی میں یہ ہوا ہے حالی لیکن بزر صاحب وزیر تو لیڈ نہیں کر سکتا کمپین کو نا الیکشن کی کمپین کو وزیر لیڈ تو نہیں کر سکتا بھی گا منسٹر اس کو تو ریزائل کرنا پڑے گا نہیں 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 لیکن اپنے حلقے میں کام تو کرنا ہوگا نا آپ لیڈ کیمپین نہیں لیڈ کر سکتے لیکن آپ کی آپ کی وہ اس کی وجہ سے بھی ہے پھر یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ عرصے ایک ڈیرڈ مہینے پہلے قومی اسیمبلی میں ہی دو بلد ایسے تھے کہ جس میں اپوزیشن کو کامیابی حاصل ہوئی تھی جی جی اور اس کے بعد یہ کافی ویدن پی ٹی آئی کافی اس بات پہ ناراضگی کہ یہ کیسے پاس ہو گیا نمبرنگ کم نہ ہو جائے کیونکہ ویسے بھی اب میرا خیال ہے باہر جانا پہ ایسے بھی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو نئی لہر آئی ہے کووٹ کی اس میں اور زیادہ پرابلم ہیں اور اس کے لیے میرا خیال ہے بہت زیادہ گورنمنٹ کو اقضامات کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم ان اشیوز پہ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن یہ جو ایک خطرناک لہر آنے والی ہے اور جس کی کل حسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل نے نشاندہی بھی کی ہے کہ پاکستان میں بھی آنے کے اس کے خدشات ہیں یہ میرا خیال ہے بہت سیریس چیلنج ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے بہت کو ٹھیک اور مزر صاحب آپ کے خیال میں کووٹ کے امبریلہ کے انڈر حکومت اپنی تمام اوورال پانچ سال کی معاشی بے بسی کو اگر یہ کنٹرینو کی اللہ کرے یہ ڈار صاحب جیسے لوگ یا دوسرے لوگ جو ہے یاکٹرین صاحب بھی ایون اس بلک کو چیلنجز سے نکالنے فائنلی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کووٹ کا امبریلہ جو ہے یہ گورنمنٹ نے بہت یوز کی ہے یہ ان کو الیکشن میں بھی مدد دے سکتا ہے یا لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے دیکھیں بس دعا یہ کریں کہ یہ نئی لہر جو ہے خطرناک نہ ہو کیونکہ اگر خطرناک ہوئی تو بہت سے مسئلے مسائل ہوں گے صرف سیاسی نہیں معاشی نہیں سیاسی مسئلے مسائل بھی ہوں گے آپ کے الیکشن جیپٹائز ہو سکتے ہیں الیکشنز میں یہ چیزیں افیکٹ ہو سکتی ہیں او بیسلی ایک 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 فائدہ تو گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے اس میں حالانکہ اس گورنمنٹ نے میرا خیال ہے کووٹ سیچویشن کو بہت اچھی طرح سے ٹیکل کیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت جیسے کچھ لوگوں کی سجیشن یہ جیسے کچھ لوگوں کی سجیشن یہ کہ ابھی بھی جو ہے اس سے پہلے کے چیزیں یہاں آ جائے وہ آ جائے لہر جی اس سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ باہر سے جو فلائٹس آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ان کو کس حد تک ہم رسٹرکٹ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہے خطردار سریعہ آپ کا پوائنٹ آ گیا اچھا ڈار صاحب یہ تین مہینے والا سر ہمیں کچھ سمجھائیں گے کہ یہ کہا تو یہ گیا کہ تین ماہ میں درپیش چیلنجز سے لیمٹنے کا حدف ہے اور ملک کو معاشی پرانوں کا سامنا ہے یہ پرائیم مینسٹر کہہ رہے ہیں ایسی صورت ہے رہے ہیں وزراء اپنی وزارتوں میں رہے تو آبیسلی آپ تو یہ نہیں کہیں گے کہ الیکشنز کی ویسے بلدیاتی الیکشنز کی ویسے آپ لوگ آپ لوگ پریشان ہیں تو چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ رہے ہیں آپ کی وجہ یہی ہے اور پھر کس طرح وزراء آہ بینو ملک دلان جا کے معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں آہ دیکھیں کامران ایک تو ہیر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو میری ٹیم کی ایفرٹس ہیں ایک پروگرام کامی آپ جوان جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اکنالیج کر رہے ہیں پاکستانیوں بڑا مشکل کام ہے کامران شاید سے اپریسییشن حاصل کرنا تو اپنے بھائی کا شکر گزار ہو چلیں کچھ تو ہماری قومت کا میرے بھائی کو پسند ہے کامیاتوانی سے اچھا دیکھیں آپ نے بڑی زبدس بات کی ہے کامران دیکھیں جہاں تک ہزانے پہ بوجھ کی بات ہے یہ تو پہلے دن سے پرائیم ریسٹر عمران ہاں نے ایک استورٹی ڈرائیو اور ہم پہلے دن سے اس بات کی بات کر رہے تھے یہ کوئی اس کانٹیکس میں نہیں کہ آج کوئی وزراء کو ہدایات جاری کی ہیں جی آپ نے باہر نہیں جانا چونکہ معاشی بہران ہے اخراجات ہیں اور اس وجہ سے اور دوسری جو ابھی آپ خود بڑی زبدس بات کر رہے تھے دیکھیں کووڈ میں کم از کم میں اپنی اگر بات کروں تو جو کووڈ سے پہلے ہمیں لگتا تھا ویچول جو سمین آرز تھے آن لائن سیشنز تھے میٹنگز تھے شاید یہ نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح کا کلچر نہیں تھا یہ خود بہت ساری جو میری آورسیز میٹنگز ہیں میں نہیں گیا اور میں نے آن لائن کی بھی ہیں تو وہ بھی ایک ایک مجود ہے اس وقت وے آؤٹ جو کہ وزراء کر سکتے ہیں اور تیسری چیز دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ کرٹیکل فیس سے بزر رہے ہیں جہاں موثلی چیلنجز کا سامنے جب وزراء جو کہ کپتان کا ایک رول ادا کرتے ہیں اپنے اپنے منسٹریز میں اگر وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے اور بہت سارے منسٹریز جو کہ اکانومی کے ریلیٹیڈ ہیں انڈسٹری منسٹری کو لے لیں کامرس کو لے لیں فورڈ ان سیکیورٹی کو لے لیں فیننس تو یہ والی بڑی اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے وزراء جو ہے لیکن اس وقت اکیس ماہ کی بلند ترین صدا پر مہنگائی پہنچ چکی ہے جو آپ کی اپنی گورنمنٹ کا ہی ڈیٹا ہے اور اس وقت نومبر میں گیرہ شہریہ نو فیصد کے مہنگائی پہنچی ہوئی ہے اور شہروں میں مہنگائی کی شہرہ بارہ فیصد اور دیہاتو پر دس شہریہ لاؤں تو یہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے سر یہ تو کافی نہیں ہے کہ منسٹر صرف تین مہینے باہر نہ جائیں جی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں 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 کا حصہ ہے جرمنی میں بیس بیس سال بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے برطانیہ میں تو آپ کے سامنے جو پیٹرل کے اوپر ہوئے تو دنیا میں جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں کامران وہ تو دہائیوں کے لحاظ سے ٹوٹے ہیں آپ تو آج کہہ رہے ہیں اکیس ماہ کی بلند ترین سطح ہے جو کہ دو سال بھی نہیں بن رہے ہیں تو اس سارے کانٹیکس میں جو گلوبل انفلیشن کا سامنا تھا پوری دنیا میں منگائی کے طوفان کا سامنا تھا اس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے بہتے پر فارم کر رہے ہیں ابھی آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ شاید ہم کوویڈ کے امبریلا کے نیچے پاکستانیوں کو قائل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے پاکستان کے ہر دوسرے تیسرے گھر میں سے لوگ باہر رہتے ہیں یہ ستر اسی نوے لاکھ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا رشتے دار جڑا ہے آپ ان سے پوچھیں پیٹرل جو آپ کی کھانے پینے کی اشیاء کی چیزیں ہیں کس طرح سے برطانیہ امریکہ یورپ کسی بھی ملکابہ ہے ہم تو آپ کو اپریشیٹ کرے بھائی میں تو جب پرائیم ایسٹر کے میں آپ کو بتا دوں یار ایک تو آپ میری ہر بات کو نیگٹیف لے لیتی ہے موجودہ گورنمنٹ پرائیم ایسٹر پہ میں نے بڑی تنقید کی تھی سمارٹ لکڈور پہ لیکن جب اس کا ریزلٹ اچھا نکلا میں نے پروگرام میں بھی کہا اور ٹویٹ کر کے بھی کہا کہ ہی باز رائٹ تو ایسی بات نہیں ہے جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے تو میں تو ویسے ایک بات کہہ رہا تھا کہ عام عوام جو ہے نا اس کو شاید یہ امبریلہ پسند نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو ریزلٹ چاہتے ہیں لیکن برحال وہ تو آپ یار میں کچھ بھی کہوں آپ کچھ بھی کہیں وہ تو ریزلٹ چل جائے گا پتا آپ بھی ہلکے کے بندے ہم بھی ہلکے کو ریپورٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمیں ہاں ہاں کامران دیکھیں میں نے بھی اگر عوام میں جانا ہے ہلکے میں جانا ہے لوگوں میں جانا تو آف کورس ہم پرفارمنس سے جائیں گے بلکل ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں بہتر سے بہتر لوگوں کے سامنے ہم چیز رکھ سکیں بلکل ٹھیک ہے ڈار صاحب اس سے تو کوئی ڈسیکری کری نہیں سکتا بلکل ٹھیک ہے میں حساب لگا رہا ہوں دو چار پروگرام میرے آپ کے ساتھ ہوگئے نا تو پروگرام کا بھٹھا میرے بیٹھ جانا ہے کیونکہ اتنی پولائٹ گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکیشن تو میرے زندگی میں کبھی نہیں کیلے لیکن بارحال ایک بریک لوں گا جی میں رانجا صاحب سر یہ حکومت جو ہے بیسکلی اس کو ایک تو ایڈوانٹیج ملے گا جب یہ آپ جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے تو اس میں ہوگا یہ کہ پہلے گورنمنٹ کہے گی جو گورنمنٹ کا نیلیٹیف تھا کہ ملک لوٹ دیا آپ نے اور کرزوں کا سلاب ملا ہمیں ہم نے اس کو اتارنے میں بہت ٹائم لگایا پھر وہ کہیں گے کووٹ آ گیا پھر اب ریسنٹی جیسا ڈار ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کے سو سو سال پچاس سال بیس سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تو یہ جو گیرہ اشاریہ نو پرسن میں نکال کے بیٹھا ہوں یہ تو انہوں اٹھا کے بار پھیک دیا ہے تو آپ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے اس نیلیٹیف کا اور آپ کے پاس کہنے کو ہے کیا اس معاشی بتالی کے حوالے سے دیکھئے کامران صاحب گورنمنٹ کے جو نیلیٹیف کو آپ نے بیان کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا جو نیلیٹیف ہے یہ تو نیلیٹیف دور دور تک الیکشنز میں کئی نظر ہی نہیں آئے گا بلکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ابھی آپ چلے جائیں ڈسٹرکس کے بیچ میں تو وہ ازاد الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ پوچھنے جا کے میرے سرگودہ دسٹرکس میں ان کے کافی لوگ ہیں جو ابھی سٹنگ بھی بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگلے الیکشن ازاد لڑنا ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ نہیں لڑنا تو لوگ وہ تو نیلیٹیف تو آپ یہ ذہن سے ہی نکال دیں یہ نیلیٹیف صرف آپ سوشل میڈیا کی حد تک ہے وہ جو چار جو ان کا اپنا پیڈ سوشل میڈیا جو پیڈ کانٹینٹ چل رہا ہے ان کا یہ وہ نیلیٹیف ہے اور وہی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی بڑی اچھی ہے کووڈ کے اوپر لوگ مطمئن ہوں گے سوشل میڈیا پہ بڑھتے ہیں محسن صاحب میڈیا میں سوشل میڈیا پہ بھی لفافیں بڑھتے ہیں دیکھیں ان کے اپنے سوشل میڈیا میں جو ایمپلوئیز ہیں اگر آپ جا کے پی ٹی وی کے لوگوں کی نکالیں نا پی سلپ اور منسٹری اف انفرمیشن کے ریسنٹ اپوائنٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں تو آدھے سے زیادہ تو بند ہیں ان کے سوشل میڈیا کے جو انہوں نے انگیج کی ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کی نیریٹیو بیلڈنگ کے لیے تو وہ تو ان کا اپنا ایک اپنا ان کا میڈیا سیل ہے جو کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ کو پرٹیکٹ کر رہا ہے لیکن راجہ صاحب ایک بات بتایا کیا یہ اچھا ہوتا راجہ صاحب کیا یہ اچھا ہوتا چلے سوشل میڈیا پہ تو کوئی جو کچھ بھی کرے کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی محضر عباس صاحب بھی مجھ سے اگری کریں گے کہ کم از محضر عباس صاحب بھی محضر عباس صاحب بھی محضر عباس صاحب بھلے تیزی سے آگے نکلے کامران صاحب آپ نے تنقید تو ہم پہ کرنی اور ہم آپ کی تنقید پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم تو اس کیا سیاسی سوچ والے لوگ ہیں آپ کی تنقید حکومت سے برداشت نہیں ہوتی ہم پہ بے شک جتی بھلے تنقید کر لیں بلکہ ہم تو سمائلنگ فیز سے آپ کی تنقید لیں گے لیکن چلے چھوڑیئے اس بات کو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو اس وقت صورتحال ہے دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نا مہنگائی انفلیشن ایک مس مینجمنٹ ہے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں خود میرے ایک ہلکے میں ایک جگہ ہے سیال بورڈ موٹر وے کی اوپر آتی ہے وہاں پر ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے دکانے بھی ہیں پرچون کا بھی کام ہوتا ہے تھوک پہ لوگ جو بلک پرچیز کا کام کرتے ہیں بلک سیلنگ کا یہ ایٹبل آئیٹمز کا کھانے پینے کی شاہ کا اب میں نے وہاں سے ایک چیز لے میں اپنے مہینے کا اپنا جو میرا باہر میمان خانہ چلتا ہے جو بھی سسٹر میں اکٹھا مہینے کا سمان لے لیتا ہوں میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں کہ جو چیز میں نے ایک لاکھ روپے کی سیال بورڈ سے خریدی مجھے وہی چیز پچاس ہزار روپے کی سرگودہ شہر سے ملی دال کا ریٹ جو تھا پچاس گنا زیادہ چیزیں بکریمیں چاول جو ہے مطبع پرائز کنٹرول نہیں ہے حکومت کا پرائز کنٹرول نہیں ہے سیلا چاول زیادہ کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ نلائکوں کی حکومت ہے میں کہتا ہوں ناکھات پر کنٹرول ہے یوریا کا نوٹس لیا تو یوریا شاٹ ہو گئی ہے ڈی اے پی کا نوٹس لیتے ہیں تو وہ نو ازار سے اوپر چلی جاتی ہے نائٹرو کی پیچھے آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ابھی جو چینی سستی ہے وہ اس لیے سستی ہے کہ وہ ملنے چل پڑی ہیں شوگر ملوں کی کسانوں سے سستا گنہ خریدنا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے چینی جو ہے اس کا ریٹ نیچے لے کے جائیں گے تابعی چلنا سستا خریدیں گے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا بات یہ ہے کہ گھوم پھر کے عوام کی یعنی آپ کہہ رہے کہ جو پرائیم میسٹر نے کہا ہے کہ تین مہینے تک وزیر باہر نہ جائے اس سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر میں کہتا ہوں کہ وہ پرائیم مینسٹر صاحب جب تک استیفہ دے کے گھر نہیں جائیں گے اس وقت تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی چلے رائے صاحب یہ تو اب عبران صاحب کی بھی حسرت کی اور آپ کی بھی رہے گی کہ پرائیم میسٹر استیفہ دے آپ کے دور میں بھی نہیں ہوا اور ان کے دور میں بھی نہیں ہوگا لیکن ڈار بھائی یہ میں کیا سن رہا ہوں میرے دوست کے ڈسٹرک لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کے سہتری بیزارگی ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے یوٹیوب پہ تو آپ نے مافیا کٹھا کر رہی ہے بکول نون لیگ کے میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں لیکن نیچے گراؤنڈ کے انتر جو ہے آپ کو کہیں ڈیٹ نہیں مل رہا وہ ازاد ہوگے کھڑے پی ٹی والے ویسے جو نون لیگ کے حالات چل رہے ہیں ران جیسا مسلم آدمی ہے میرا تو نون لیگ والوں کو پیغام ہے کوئی تگڑے سٹالورٹس جو ہیں ان کے پیلوان جو میڈیا فیس کر سکتے ہیں انہیں اتاریں دیکھیں بڑی مسلمانہ گفتگو کہہ رہے تھے آپ نے بھی کہا پی ٹی وی کو ازاد کر دیتے بھائی میرے یہ تو نیجی چینلز کو پی ٹی وی بنانے پہ تلے تھے اب تو آڈیوز آ چکی ہیں پاکستانیوں ہمارے بھائی کامران شاہد جیسے اور کئی نیجی چینلز کے انکرز کے نام سامنے آ چکی ہیں جی وہ ہمارے جنڈے پہ پروگرام نہیں کر رہا اس کو پیسے نہیں دینے اشتہارات نہیں دینے ان چینلز کو اب تو مالکان کے نام تک کامران شاہد سامنے آگئے ہیں کہ ایک مالک ہمارے ٹی وی چینلز کا ہمارے جنڈے کے ساتھ کھڑا ہے دیکھیں نا آپ بھی کھڑے ہوں تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی کو ازاد کرنا تھا نہیں پیسے ایک بات بتایا ڈار صاحب دوسری بات میں کر رہا ہے ایک بات تو بتایا رکی ہو گی اور مجھے بڑی خوشی یہ جو آپ ریفرنس دے لیں مریم نواز صاحبہ کا یہ کس دن یہ قیامت آئی کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کی ہر بات پر جو ہے ان کے کال آف ہیل کے اوپر ماننا شروع کر دیا کہ وہ سچی بات آپ تو کہتے تھے یہ سچ بولتی نہیں ہے یہ آپ کو سوٹ کرنا سچ تو آپ کہہ رہے وہ سچ بول رہی ہیں ہمیں خوشی ہوئی یہ وہی محترمہ جو کہتی تھی لنڈن تو کیا میری پاکستان میں چند روز قبل چند روز قبل یہ وکلا کے پروگرام میں تھی اور وہاں فریڈم آف سپیچ کے اوپر باشن دے رہی تھی کہ مجودہ حکومت فاشست ہے گلا دبا رہی ہے یہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ دبا ہے اور اللہ 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 کہہ اللہ قوم کے سامنے لے کے آئے کہ یہی ہتون آڈیوز آگئی اینکرز کو آرم ٹویسٹنگ کر رہی ہیں پاکستان کے کریبل اینکرز کی آرم ٹویسٹنگ کر رہی ہیں کہ بجڑ نہیں دینا اس چینل تو کیوں کہ یہ اینکر ہمارے ایجنڈے پر دیکھ لیکن ڈارسا ایک بھی باپت ہے اور ان کا ایجنڈا کیا تھا دیکھیں بھی بات سنیں میں بڑی ایمپورٹن بات کرنے لگو ایساں میرے بات تو سنیں نا وہ آم ٹویسٹنگ جتری بھی کرنے کی کوہش کر رہی ہیں جو آپ اس کال کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں آپ کو بھی میرے پروگرام میں آتے ہوئے پانچ سات سال ہو گئے ہیں یہ مظرباد صاحبی آرہے ہیں راجہ صاحب کا نام اسکلین لے رہا کیونکہ ان کا نام تو دوسری پارٹی کی طرف سے آرہا ہے کل میں نے پروگرام میں بارا کلپس چلائیں آج میرے پاس پھر آٹھ نو کلپس بوجود ہیں جتری ہم نے بیٹھ کے ایسی تحصیح کی ہے یہاں پہ نون لیک کی گورنمنٹ کی تو ہم تو ان کی عام ٹویسٹنگ میں بالکل نہیں آئے اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے میں وہی کہنے لگا ہوں میں یہی کہنے لگا تھا مجھے بات کمپلیٹ کرنے تھے میں سلوٹ کرتا ہوں کامران شاہد جیسے اینکرز کو اور بہت سارے اینکرز ہیں میں اب ان کے نام لینے شروع کہا ہوں جو خاک اور سچ پر کھڑے رہے جو ڈٹے رہے جنہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کا جنڈا انڈورس کیا ان کو سزا ملی ان کو اشتہارات نہیں ملے کہاں چار ارب روپے کے اشتہارات ایک نیجی چینل کو یہ دے رہے تھے کیونکہ وہ چینل ان کا جنڈا انڈورس کر رہا تھا اور دوسری طرح 18 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ کیونکہ کامران شاہد پروگرم نہیں کر رہا کامران شاہد کو جو ہم لائنز دیتے ہیں وہ لے نہیں رہا تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ ازاد امیدوار آ رہے ہیں اگر ہم نے ان کا دڑن تخت اگلے 3-4 ماہ میں ہونے جا رہے ہیں لوکل بارڈی الیکشن جن کا ذکر مدرباز صاحب کر رہے تھے دودھ کا دودھ پانی کا پانی رانجا صاحب تیاری پھڑو لوکل بارڈیز میں ہی ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا 23 تک باری آپ بات کر رہے ہیں 23 کے ازاد الیکشنز کی تو میری جان آپ تغڑے ہوں آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں یہ بل جاتی انتحاوات میں سارا کوئی سامنے آیا گا مزر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی فرمائے سر مزر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد بلیکلوں گا پھر آجا صاحب کو جی سر سر پلیز میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی جوائنٹ سیشن پہ روتے ہوئے گئے تھے جی جی آپ کہہ رہے ہیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں تیاری کرو یہ تو ابھی جوائنٹ سیشن پہ روتے ہوئے گئے تھے کہیں پہ رو کے کہا تھا بھائی بارے بندے پورے کر دو وہ تو پوائنٹ آگیا یہ کیا لڈنگ الیکشن وہ پوائنٹ آگیا لیکن مزر صاحب اس ملک کے اندر آپ کی خیال میں میرا مزر صاحب کا اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب سب زیادہ انلائٹن اور لبرل تھے جنہوں نے دباؤ تھا یا جو بھی تھا دباؤ تو سب ہی ہوتا ہے اور پرائیوٹ میڈیا تو کم از کم دیا کروس سیکشن میڈیا بھی دیا تو سر یہ جو سچ اور جھوٹ کی ریلیٹیوٹی ہوتی ہے جو بھی بندہ گورنمنٹ میں آتا ہے اس کے اپنی ڈیفنیشن پھر ہو جاتی ہے پھر پی ٹی وی بھی ازاد نہیں ہو پا تھا آپ اس طرح موضوع مختصر بات کر لیں اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گا دیکھو کامران میں پہلے بھی یہ بات مطلب میں جس ارگنیزیشن سے جس یونین سے بلانگ کرتا ہوں میں یونین کی بات کروں جس یونین سے بلانگ کرتا ہوں اس کا کنسسٹنٹ ویو یہی رہا ہے کہ اشتہارات کو ہمیشہ جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس لیے منسٹری آف انفرمیشن اس ملک میں ہونی ہی نہیں چاہیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے منسٹری آف انفرمیشن کی اور اگر ہے بھی تو کم سے کم اشتہارات کو اس سے الگ ہونا چاہیے اور یہ وہ ویو ہے جس سے امران خان نہ صرف اگری کرتے تھے امران خان بلکہ انہوں نے کہا تھا وہ جب برسر اختیار آئیں گے تو ایسا کریں گے پرابلم یہ ہے ہماری ہاں کہ جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کی باتیں بہت ہمیں سوٹ کرتی ہیں اسے میڈیا بھی بہت سوٹ کرتا ہے جب وہ حکومت میں آ جاتا ہے تو اس کا رویہ بلکل حکومت والا ہو جاتا ہے اب مشرف صاحب کیا بات کی مشرف صاحب بلکل بہت روشن خیال آدمی تھے انلائٹنڈ آدمی تھے لیکن میرا روشن خیال ہونا میرا انلائٹنڈ ہونا مجھے گورنمنٹ کرنے کے لیے دنی صرف وہ آپ ٹھیک کہہ رہے سر اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے انہوں نے لاؤ توڑا وہ بات تھی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جرم ہے اپنی جگہ پہ ہے لیکن بہت سی سیاسی حکومت تو زیادہ لبرل تھے چلے میں ایک بریک لوں گا اس کے اوپر اور بریک بات یہ ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کون کس کو کترے ایڈز دیتا ہے لیکن اب مجھے بھی یہاں دسوہ سال ہے دنیا نیوز کے اندر مجھے آج تک کسی نے گورنمنٹ آف دے ڈے کی طرف سے یہ پریشر تک نہیں بتایا کہ جناب یہ پریشر حوالوں پر آ گیا ہے تو آج جناب پروگرام آپ تھوڑا ڈھیلا کر دیں یا گورنمنٹ کے حکمے کر دیں اور آبیسلی اگر پریشر آیا ہوتا اور میں اس کو ایکسپٹ کیا ہوتا تو پھر میں ویسے پروگرام نہ کرتا جس میں ڈار صاحب میرے بھائی آتے رہے پینامہ میں دھزیہ اڑائیں شواش شریف صاحب کو ان کی قبر یاد دلائی پتہ نہیں کیا رالہ صلاح اللہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہم نے اور صرف ڈار صاحب نے پوری پاکستان تحریکین صاحب آتی رہی ہے وہ لوگ بھی جو پہلی دہوہ دوزہ اٹھارہ میں الیکٹ ہو کے ہیں اور جب ہمارے پا آتے تھے اس نے ان کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں تھی لیکن برحال وہ پی ٹی آئی کی ریپزنٹیٹیو تھے ہمارے لئے لئے قابل عزت یہ جو سیزن چلا ہے آوڈیو ویڈیوز کا آبیسلی اس میں کریڈ تو سارے کا سارا جاتا ہے نون لیگ کو چاہے اسے کریڈ سامنے ڈس کریڈ سمجھ لیں اور اس کا ان کو فائدہ ابھی تک ہو کچھ نہیں رہا ایون جو بیان حلفی ہے وہ جو ساکر نصار صاحب کی آوڈیو ہے وہ تو ہوئی گئی کانٹروورشل اور اب یہ جو بیان حلفی یہ بھی کانٹروورشل ہو گیا تو اس سے نکالنا کا چاہ رہا ہے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ نون لیگ چاہا کہہ رہی ہے سے کیا نواز شریف صاحب کو کنوکشن ختم کرنا چاہ رہی ہے وہ مجھے تو بڑی کم نظر آتی ہے بادوی نظر میں تو پھر چاہتے کیا ہیں وہ ایک بریک لوں گا جی بیان حلفی اخبارات میں چھپا ہے یہ میرا ہے بھی یا نہیں ہے میں اب چیک کروں گا وہ تو کہیں سیف میں پڑا ہوئے اس کے پر فواد چودری صاحب نے بڑی غضب کی پریس کارفرنس کی سلواز نے کیا کہا ہے ہم سازش کرنا نہیں جانتے ہیں ہم تیسرا راستہ سے حکومت بنانے کو نہیں جانتے ہیں سازش کرنے والے کو سازش کرنے دے ٹیپس نکالنے والے کو ٹیپس نکالنے دے اتنا ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر سکتے ہو ورنہ آپ سے پہلے بہت سے شخص آپ کے کرسی پر بیٹے تھے وہ جو پھٹو کی بیٹی چور کہتے تھے خود سرٹفائی ہو چکے ہیں جو عدالت پہ دباؤ ڈالتے تھے شہید بی بی اور صدر زرداری کو بیس بیس سال کا سزا سناوں آج ان کے خلاف آوڈیو ٹیپس نکل رہے ہیں وہ بھی کہتے تھے چور 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 ان کا بھی یہی سیاست تھا امپائر کی انگلی کے میں تلاش رہتے تھے رانجا صاحب یہ تو ساری تدبیریں آپ کی الٹی پڑ گئی ہیں وہ رانجا شمیم صاحب نے وہ ایفیڈیوٹی مانے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ بھی ہے بھی ان کا یا نہیں ہے تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے دیکھئے کامران صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ کومنٹ کرنا فواد چودری تو کر سکتا ہے پھر وہ معافی مانگ لیتے ہیں بعد میں لیکن میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ میں بات نہ کروں کیونکہ وہ اب عدالت میں رانجا شمیم صاحبی جواب دیں گے یا آگری تاریخ پہ وہ کیا موقف لے کر نسل لیکن آپ لوگوں نے تو اس کو بہت اچھالا تھا ابھی تو یہ عدالت میں گیا بھی نہیں تھا آپ نے کہا کہ اس کی بیس پہ نواز شریف محصوب ہے دیکھیں ہم نے تو کیا اچھالنا تھا پوری دنیا میں وہ اچھل رہا تھا اور اس کے اوپر ایک گفتگو ہو رہی تھی اور وہ واشنگٹن پورٹ سے ہو کے حامد میر صاحب آج بھی ہیں وہ بھی بیٹھے انہوں نے اس کے اوپر لکھ ان کے علاوہ سوری ایک دو اور تھے انصار عباسی صاحب ہر جگہ میں بات ہوئی اور ہم نے تو اس پہ کیا بات کرنی ہے اس پہ ہم میں ہمارا تو وہی بات ہے جو ہر پاکستانی بات کر رہے ہیں باقی جس نے دیا ہے جس نے لکھا ہے وہ اس کو اون کرے اور وہ عدالت میں پیش ہوا ہے وہ عدالت میں جواب دے رہے ہیں اب بات تو یہ اٹھتی ہے کہ اس ایفی ڈیوٹ میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جو بات چیت ہوئی اب وہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ونس فور آل جو چیزیں بھی ہیں جو بھی باتیں ہیں اس طرح کی جو کانسپرسی تھیریز آ رہی ہیں جس سے پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں ٹھیک ہے سر یہ وہ تو عدالت نے ٹک اپ کر لیا ہے راجل صاحب ایک سوال آ رہا ہے اینے ایک سو تیس کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے اس کا مجھے ذرا بتا دیجئے وہاں پہ بہت خبر ایک سو تیس کے اندر سوری الیکشن جو ہو رہا ہے کہ بہت اس میں پھیلاوا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی ویڈیوز آگئی باہر کہ آپ لوگ قرآن شریف پہ حلف لے رہے ہیں ووٹ خرید رہے ہیں حالانکہ میں سمجھ جائے ہیں تو کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ایسی حرکت کیوں کی تو آج فواد چودری صاحب نے کہا ہے کہ الیکٹرونگ مشین کے اوپر یہ کرنا چاہیے زمنی انتخاب ورنہ ہم فنڈنگ بھی روک دیں گے الیکشن کمیشن کی ووٹسوائیور تو یہ تو گورنمنٹ اور پرائیم اسٹر کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ الیکٹرونگ مشین ہونی چاہیے دیکھیں نا وہ الیکشن سے پہلی تھی مہیا کرنی مشکل ہیں اس وقت ہم اتنے کام عرصے میں الیکٹرونگ ووٹنگ مشین مہیا نہیں کر سکتے تو اب یہ تو بات ایک الیکشن کی ہے جب پورے جنرل الیکشن کی بات آئے گی تب آپ سوچیں کامران صاحب تب کیا آل ہوگا اچھا یہ دے نہیں سکے ڈار صاحب آپ دے نہیں سکے مشین ہی نے دعوے تو آپ بلے بلند بلند کر رہے ہیں آپ انہیں بولے نا رانجہ صاحب آپ کے پروگرام میں کمیٹمنٹ کرنے ہیں اپنی پارٹی کے بحاف پہ کہ اگلا الیکشن ای وی ایمز پہ ہونا شاہی ہے انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائیں گے بھاگیں گے نہیں پھر یہ ان کا پرابلم ہی یہ ہے کامران جیسے ابھی رانجہ صاحب نے آپ نے کہا کہ آپ کی ویڈیوز لیکس ہو رہی ہیں آپ کے رانہ شمیم جو بھی یہ لوگ لے کے پٹ گئے رانجہ صاحب یہ جو آپ فواد چودری کو مشورہ دے رہے تھے وہ وافی مانگ لیتی ہیں یہ مشورہ آپ اپنی مریم صفدر صاحبہ کو دیں جتنا رانہ شمیم کے اوپر انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی پریس کانفرنسیں کی جلسوں میں تقریبیں کی اور یہ بات صحیح ہے سیاست تو بہت ہوئی اس پہ بلکل سیاہ اگری ویڈیو اور سب سے ڈیروگیٹری بات یہ تھی سب سے ڈیروگیٹری بات یہ تھی جو کپنٹ صفدر صاحب نے کہا کہ جی ایک نئی ویڈیو آ رہی ہے سویمنگ پول وغیرہ والی یہ تو بہت ہی چیپ بات تھی بلو دو بلٹ مطلب اگر ایسی ویڈیو پہلی بات تو کسی نے کیوں بلائی دیکھیں میگا مطلب ہے کانان مجھے تو پی ایم ایل این والوں پہ پاکستانیوں مجھے پی ایم ایل این والوں پہ ترست ہے الیکشن جیتنے کے لیے آر ڈیو ویڈیو کا سارا لے رہے ہیں کبھی کسی کی ویڈیو نکال دیتے ہیں کبھی کسی کی آر ڈیو لے کے آ جاتے ہیں تاکہ عوام سے ہم دردیاں لے سکے بھائی جب آپ کے پاس وقت تھا ہر فورم کے اوپر آپ سے رسیدیں مانگی گئیں آپ کے ڈاکومنٹ مانگے گئے نکلائی کچھ نہیں اب آپ ادلیہ کو کنٹرومرشن کر رہے ہیں تو یہ دن محال ہے مجھے صاحب ایسے آپ کو نہ کیپٹنل صدر صاحب کی جو ویڈیو جو کہہ رہے تھے وہ فلم چلائیں گے اس کو تو کنٹیم کرنا چاہیے یہ تو بہت غلط بات ہے انہیں کہے چینی سستی کریں انہیں کہے خات سستی کریں یہ تو ادھر کی باتیں نہ ماریں نہ قوم کا ٹائمز آیا کریں نہ ان کو ان ویڈیو پر ووٹ پڑھنے نہ ہمیں ویڈیو پر ووٹ پڑھنے نہ ان کو ویڈیو پر ووٹ پڑھنے ووٹ پڑھنے راجعہ صاحب عوام کو پتہ ہے عوام کو پتہ ہے کامران یہ ساری میں گائی کے پیچھے یہ لوگیں اسی لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا پھر بھی پاکستانی بار نہیں آئے میں اسلام پیش کرتا ہوں ان عظیم پاکستانیوں کو ان ڈاکنوں کے پیچھے باہر نہیں نکلے انہوں نے پوری کوشش کیا پاکستانی بار نہیں یہ عظیم پاکستانی سمجھ دیں گے یہ لوٹ مار کا نتیجہ جو اس وقت مہنگائی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے راجعہ صاحب آپ کلمہ پڑھیں اور کہیں اس مہنگائی کی پیچھے ہمیں راجعہ صاحب پڑھیں اور کہیں اس مہنگائی کی شکل راجعہ صاحب پڑھیں کلمہ بائی میرے آپ دیکھیں 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 راجعہ صاحب یہ نہ ہو کہ آپ بانسری بجاتے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ کامران یہ میرا بائی راجعہ بانسری بجاتے رہے ہیں یہ آئے بائی شاہی نہ کریں ہے کامران جی جی سر آپ ہی کو سننو راجعہ صاحب آپ کے علاوہ کسی کی آواز آ سکتی ہے فرمایے فرمایے عوام کو رلیف دیں راجعہ صاحب یہ نہ ہو چلے میں مدر صاحب کبھا جاؤں گا مدر صاحب یہ اس ملک میں ملک کا بڑے بڑے ایشو چھوڑ کے یہ ویڈیوز اور آڈیوز کا سیزن چل رہا ہے نمبر ون اس ملک میں ابھی تک تیہنی ہو رہا کہ اس ملک کے اندر ایک انڈیپیڈنٹ غیر جانے دار الیکشن کیسے ہوگا وہ اس حلقے کی بھی رپورٹ آگئی موبینا ویڈیو جہاں پہ لگ رہا تھا یک طرفہ مقابلہ نون لیگ کا اور وہ لگ رہا ہے کہ وہی رگنگ کر رہے ہیں موبینا طور پر تو مدر صاحب یہ کس طرح کی کنٹری اور کس طرح کی انسٹیٹوشنلائزیشن اور الیکشن اور ڈیباکرسی میں ہم ابھی بھی جی رہے ہیں اور کیا چانس ہے آگے ٹھیک ہونے کا مدر صاحب جب ایسے کامران یہ آڈیو ویڈیو جس انداز میں آ رہی ہیں نا تو اس کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ چینلز کی ریٹنگ ڈاؤن ہو گئی ہے لگ اب انٹرٹینمنٹ چینلز نہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلی ویڈیو یاد ہے آپ کو کس کی آئی تھی سب سے پہلے جی جی سب سے پہلی ویڈیو چلیں وہ چھوڑیں دیکھئے رانا شمیم صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ سیلف کانٹرڈکٹری نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ایفیڈیویڈ منظر عام پہ آیا تھا تو ان کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا انہوں نے تصدیق کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا بیان ہے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک تو آپ کی خیال میں اب وہ کیوں ڈگ مگا رہے ہیں مظر صاحب اب آپ کی خیال میں کیوں اب مجھے نہیں پتا کہ اس لوکر سے جو ایفیڈیویڈ نکلے گا وہ کون سا ہوگا دوسری بات جو فواج چودی صاحب نے بات کی مجھے بتائیں اگر ای وی ایم مشین ہوتی بھی تو اس کو کیسے روک سکتی تھی اگر یہ پیسے والی بات درست ہے صحیح بات تو اسے کیسے روک سکتی تھی مطلب صاحب کی کہہ رہے گا مطلب یہ کہ پری پول رگنگ تو ہوتی ہے اب ایکچول ڈے کی رگنگ کو تو ختم کیا جائے نا پری پول رگنگ کو بھی پکڑیں گے کامران ایکچول ڈے کی رگنگ کی پرسنٹ ایج جو ہے نا تمام الیکشن اٹھا لیں وہ بیس سے پچیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن مطلب صاحب اس کا حل کیا ہے دیکھیں نا آپ لر بے یہ تو ہم روتے آ رہے ہیں نا کتے عرصے سے اس کا حل کیا ہے سر میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں نا سر اس کا حل بہت سیدھا سا ہے پولٹیکل انجینئرنگ ختم ہو آپ جماعتوں کو بنانا اور توڑنا چھوڑ دیں دوسری بات یہ کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو وہی پاور دیں جو انڈین الیکشن کمیشن کے پاس ہیں آپ کی الیکشن رولز بہت تگڑے ہیں لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کا اب آپ الیکشن کمیشن کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فنڈنگ روک دیں گے آپ آئینی طور پر روک نہیں سکتے ایک انڈیپینڈنٹ ادار آئے مطلب یہ یہ ایک گورنمنٹ کا منسٹر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم فنڈنگ روک دیں گے صحیح کہہ رہے ہیں دار صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کو مجرور کرتے ہیں اس کی فنڈنگ روک دیں گے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ صحیح بہت ہے دیکھیں دیکھیں کامران ہمارا تو سادہ سا سوال یہ ہے کہ آئین اور قانون کی روح میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈنگ دینے کی مجاز ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آئین اور قانون کے طاعت جو بھی رول پاس کیے گئے ہیں الیکشن کروانے ہیں ایوی ایمز پہ آ چکے آڈینز اس پہ کروائیں تو یہ ون وے نہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں طرف سے تعلی بجائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی الیکشن کروانے ہیں مدر صاحب جی مدر صاحب نہیں عثمان صاحب لیکن آپ کو الیکشن کمیشن کو سیٹسفائے تو کرنا پڑے گا ان کے جو اتراز آتے ہیں انہیں تو دور کرنا پڑے گا میں ایمپلیمنٹنگ آتھارٹی ہوں تو میں اگر اس پہ اتراز کر رہا ہوں یا ابجیکشن کر رہا ہوں تو جب تک آپ ان ابجیکشن کو دور نہیں کریں گے وہ کیسے وہ پریکٹیکلی کہہ دیں گے ہم کیسے کر رہے ہیں الیکشن پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں لیکن مذہر باز صاحب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اگر پینتیس اترازات الیکشن کمیشن آپ پاکستان لے لگائے تھے بتیس تو ان کے اپنے ہی حلاف تھے وہ اپنی ان کمپیٹنس کی بات کہہ رہے تھے کہ ہم میں کمپیٹنس ہی نہیں ہے کہ ہم الیکشن کر رہا سکتے ہیں رانجا صاحب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو آف پاکستان اس کا میرا خیال سے آپ نے بھی کچھ کام بڑا خراب کیا ان کا منڈ بنا بنا کے آپ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے بھئی فیر الیکشن ڈیل ہے الیکٹرولک مشین پہ ہوگی جس کے نام کا ٹھپا ہوگا ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ جو یہ الیکشن کمیشن کو نہ ہم سمجھا سکتے ہیں آپ کی طریقہ کار اختیار کریں نہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو حکومت کہہ سکتی ہے آئین میں الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کنڈکٹ کرائے الیکشن بڑے اچھے طریقے سے کہ اس میں کسی قسم کی بے ضابط کی نہ ہو یہ ان کی آئینی ڈیوٹی ہے اور ان کی آئینی ڈیوٹی الیکشن کمیشن نے کرنی ہے اب اگر ایک طریقہ کار کسی نے ایک پرپوز کیا ہے تو اس طریقہ کار کی اوپر اگر الیکشن کمیشن مطمئن ہوتا ہوا تو وہ کرنے کا پابند ہے ان کو نہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں نہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا اپنا کام ہے اور یہ آئین میں واضح ہے نہیں لیکن آپ وہ تو اگر اپنا کام ہے وہ تو لوجسٹکس کی وئی آرٹی ایس پہ سر وہ تو ایک بے ڈار صاحب وہ تو لوجسٹکس کی وئی سے پوسیبیلٹی بنا رہے آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے راجہ صاحب میں کہہ رہو آپ کو اعتراض کیا ہے لیکن پپوزل آپ کی دینہ ہم نے تو ساتھ دیا تھا نا بڑی فیر ڈیو ہے آپ لوگوں نے ڈریکشن دی الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو آرٹی ایس پہ الیکشن ہوا چلیں چھوڑے کامران یہ بیس میں ایک سادہ سوال رکھتا ہوں پاکستان ہم نے کہا سینٹ میں ہم نے کہا راجہ صاحب سننے بڑی امپورٹن بات کرنے لگاؤں ہم نے کہا الیکشن سینٹ میں شو آف ہینڈ سے کر دیں اس میں کوئی وی ایمز نہیں تھی سارے سو کے قریب ووٹس تھے سینٹ میں ہم نے کہا شو آف ہینڈ سے کر دیں وہاں تو کوئی ٹکنولوجی نہیں تھی وہاں کیا ہوا رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے سارے کوئی سامنے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کروا دیا سوال یہ ہے کہ ساف اور سفاف الیکشن کروا الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی ذمہ داری ہے ٹھیک اصلا لیکن لوگسٹکس بھی دیکھ رہی ہے اس طرح دو نہیں کہ آپ نے کہہ دیا رات کو خواہش کی اور صبح حکم بجا لائیں گے تو وہ بھی تو چیزیں دیکھنی پڑھیں گے اب میرے بھائی جو کہتے ہیں لوجسٹک سے لیے اچھا میرے بھائی ایک بھائی ایک بھائی ان کو بھی تو بولنے تھے بھائی کم از کم آپ کا یہ بھائی اسمان ڈار اگلی دفعہ پھر کسی ٹیلی فون کال کی جی ٹیلی فون کال جی راجہ صاحب جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسمان ڈار صاحب جو ہے اس کو میں ویسے کہتا ہوں چلیں نوجوان آدمی ہیں اب اس کا اگلی دفعہ تو بلکل ہی چانس کوئی نہیں ہے کیونکہ مہنگائی نے بیڑا گھرک کر دیا پاکستان کی عوام کا اور یہ ہر بندہ مانتا ہے نہ گھلیوں پہ بورٹ پڑھنے ہیں نہ کسی اور بورٹ پڑھنے ہیں کارکردگی پہ اور کارکردگی ہے ان کی صفر صفر اس لیے ان کا ٹکٹ کسی لیے لینا میں آٹھ کار رہا ہوں آپ کو میں پیشنٹ پاہ کر رہا ہوں آپ کی ویڈیوز سپر ہٹ جا رہی ہیں آپ کی بلوک بسٹر آڈیوز جا رہی ہیں آپ کو کامیابی ملے گی انتہابات میں آپ کی ویڈیوز بکھ رہی ہیں آپ کی آڈیوز بکھ رہی ہیں آپ کی پرفارمز تو یہ ہے اب آئی جا کے مسلم لیگ نون کا کوئی پروڈکشن ہاؤس کھول لو ویسے بھی بہران آیا ہوا ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ نون لیگ کی ویڈیوز بڑی صحیح جلیں گی کامرہ نون لیگ والوں کو ایک پروڈکشن ہاؤس کھولنا چاہیے چلے جی یہ تو آپ نے بڑا اچھا مفت کا مشروع دے دیا لیکن میں آپ کو اپنے پرانے پروڈکشن ہاؤس میں سے ایک چیز دکھانے لگا ہوں کیونکہ یہ بہت جو ہے چرچہ ہو رہا ہے کہ جی کوئی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آم ٹویسٹ کرتی تھی چینلز کے وہ پتہ نہیں کرتے ہوگی جس کی کرتی ہوں گی ہمارے تو جنہوں نے جس طرح آم ٹویسٹ کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے اس کی آپ کو میں جھلک دکھاتا ہوں عساق ڈار صاحب وزیر خزارہ تھے all powerful اور بقول لوگوں کے obviously حکومت سے جی اشتہار بھی چاہیے ہوتے تو اشتہار ملنے کی خواہش کے باوجود یا خواہش نہ ہونے کے باوجود جو ہم کیا کرتے تھے وہ again میں سے کل میں نے کہا تھا وہ اس سے ابھی بھی آتا ہے جو میں اس گورنمنٹ کے ساتھ یا چینلز private چینلز اس گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں سنوائیں جی ذرا ڈار صاحب کے ساتھ کیا ہوا کرتی ہے جب وہ وزیر خزارہ تھے اور نواز شریف صاحب وزیر آزام تھے ڈار صاحب آپ نے غور سے سننا ہے ذرا کہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عام ٹویسٹنگ کیا ہوتی ہے اور یہ دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے چلا ہے چلائیں جی پاکستان کی بیڈ ایکانومی جس میں ڈالنے کا ذمہ دار ساگڈار اور جس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر فرار ہو کے آپسکونڈر شرم کا مقام ہے نہ صرف ان کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے کیونکہ ڈبل ایک تو وزیر خزارہوں کو بنایا اور ان کے سمدھی ہیں اس لیے ان میں جورتی نہیں ان سے پوچھ رہے گی رشداری جو ہے جب اوپر آتی ہے تو پھر ملکی انٹرسٹ ملکی ایکانومی اسی طرح کوپرمائز ہوتی اس طرح کے آپ کو میں اس وقت حالات پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ پوچھ ہی نہیں سکتے ان کوئی سمدھی ہیں کوئی اور وزیر خزارہ ہوتا شاید وقت وخیر اس سے بھی نہ پوچھتے کوئی انہوں نے کون سا رہنا سلاللہ سے چودہ خون کا حساب مانگ لیا لیکن یہ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ پرائیم ملسٹرز آتے ہیں اپنے رشداروں کو نوازتے ہیں ملکی ایکانومی تباہ ہو جاتی ہے ان کو ایک ایکانٹیبلٹی نہیں ہے ڈار صاحب اور حکومت جناب یہ ہمارا سٹائل ہوا کرتا تھا پی ایم ایل این کو ڈیل کرتے ہوئے اگر یہ آم ٹویسٹنگ کے بعد ہے مریم نواز کی تو پھر تو پتہ نہیں نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے ایک بریک لوں گا جی میں لینجی فیورز آج کا یہ شو تھا اپنی فیڈبیک ہمیں دیتے رہی ہیں پچھلے تیرہ سال سے دنیا نے اس کو اور دس سال سے ہمارے شو کو جس طرح عابر پذیرائی اور کریڈیبلٹی دی اس کا بہت ہی مشکور ہوں میں ہمیشہ رہوں گا کل تک دیجئے اجازت